ہلو دوستو نمسکار آپ سبی کا ہاردک سواگت ہے اور آج میں آپ کے سامنے پرستوت ہوں ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کے ڈیس بورڈ پر لکھا ہوا ہے پی ایس آئی یعنی پولیس سب انسپیکٹر ایگزام دو ہزار اٹھارہ یعنی دو ہزار اٹھارہ کا جو ایگزام ہے اس کے اکوشن بینک کےول اور کےول ہم ہندی کی بات یہاں پر کرنے والے ہیں تو ساتھیوں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی میری پکچر دیکھنے میں بہدان آ جائے لیکن آپ کا جو دھیان ہے پورا کا پورا وہ کس پر رہنا چاہیے یہاں پر بورڈ پر رہنا چاہیے تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے کیوشنوں کو اچھی طریقے سے حل کر لیں اور ہمارے جو ایک ایس آئی کی جو ویکنسی آئی ہوئی ہے ایس آئی کی جو ویکنسی ہے اس ویکنسی کی اور اپنے بات کریں تو لگ بگ ہمارے جو پد آئے ہیں ابھی ویکنسی کی بات کریں تو لگ بگ ساڑے ساتھ سو پد کے ساتھ میں یہ پوری کی پوری جو بھرتی ہے وہ آٹھ سو انسٹھ پدوں کی بھرتی ہمارے بیچ آئی ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو ہندی ہے اس ہندی کا بہت ہی مہتپور رول رہتا ہے تو آشا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس یوٹیوب چینل پر جڑیے میرے ساتھ اور پوری کی پوری ویاکن میں نے کروا رکھی ہے اس یوٹیوب چینل پر لیکن پھر بھی اب جو اسائی کی بھرتی نئی آئی ہے تو میں نئے روپ میں آپ کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں لیکن آج میں آپ کو کیا کروانے والا ہوں آج ہماری ہندی کے جو کیشن بینک ہے اس کیشن بینک کو اپنے کیا کرنے والے ہیں ان کو حل کرنے والے تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو آپ لائک سیئر سبسکرائب جرور کر دینا تو چلتے ہیں ہمارے جو کیشن پر تو سب سے پہلے کیشن کی اگر ہمارے سامنے بات کریں گے تو آپ کے سامنے جو پہلا کیشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ورتنی کی درستی سے سدھ شبد ہے تو پوری کی پوری جو ہندی ویاکرن ہے آپ کی وہ اچھی لیول والی لگتی ہے بڑی آپ بہترین سے بہترین ویاکرن آپ کی جو ایس آئی کا اگزام ہے اسے اگزام میں لگتی ہے آپ کے سامنے جو شبد دکھائی دے رہا ہے کونسے شبد ہے آپ اچھی طریقے سے ان کو پڑھ پا رہے ہوں گے آپ ان شبدوں کو اچھی طریقے سے پڑھ پا رہے ہو آپ کے سامنے چار شبد ہے سوسرسہ اور آپ کے سامنے یہ جو شبد دکھائی دے رہا ہے سوس روسہ سب میں لگایا ہوا ہے سوس روسہ لیکن آپ کو کیا دونڈنا ہے ورتنی کی درستی سے کون شاہ شبد یہاں پر شد ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھیں سوس روسہ میں آپ کو دھیان دینا ہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں سو ہے اور یہاں بھی سو ہے یہاں بھی سو تو دکھائی دے رہا ہے یہاں بھی سو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر جو آپ کا سہ ہے وہ کون سا ہے تالویہ سہ ہے اور یہاں پر بھی آپ کا کون سا سہ ہے تالویہ سہ ہے لیکن یہاں پر جو سوسرسہ ہے دونوں تو یہ پہلے سے کیا ہو جاتے ہیں گلت ہو جاتے ہیں پہلے سے کیا ہو جائیں گے یہ رونگ ہو جائیں گے کیوں ہو جائیں گے کیونکہ سوسرسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا سیوہ کرنے والا سوسرسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کا سیوہ کرنے والا ہوتا ہے تو یہاں پر اس پہلے کا انسور کیا ہو جائے گا آپ کا پہلے کا جو انسور ہے وہ یہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر دیکھئے اس کی ماترہ جو آپ کو دکھائے دے رہی ہیں میں ایک بار اس کو ہٹا رہا ہوں یہاں سے جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں اس کو میں ہٹا رہا ہوں یہاں پر جو ماترہ آپ کو دکھائے دے رہی ہے وہ ماترہ کون سی ہے دیکھئے یہاں پر درگ ماترہ آئے گی درگ ماترہ آئے گی یہاں پر کون سی ماترہ ہے ہرشو ہے تو یہ پہلے سے کٹ گیا ان دونوں کو میں نے پہلے سے کٹ دیا تو آپ کا انسپر کون سا ہو جائے گا ورتنی کی دروشتی سے جو شد شبد ہے وہ کون سا آپ کا ایک نمبر ہے آپ کا شد ہے نیکسٹ کوشن کی بات کریں گے نیکسٹ کوشن دیکھئے کہ ان میں سے کس شبد میں بے اپسرگ نہیں ہے ان میں سے بے نہیں ہے آپ کو یہ چیز دھیان دینی ہے کہ آپ کو نہیں پوچھا گیا ہے آپ کو یہ چیز دھیان دینی ہے کہ کوشن آپ کو کیا کہہ رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کو کیا پوچھا گیا ہے اس میں نہیں بتانا ہے آپ کے سامنے دیکھئے جتنے بھی ادھارنا آپ کو دکھائے دے رہے ہیں اس میں کیا ہے بے سب سے پہلے لگا ہوا دکھائے دے رہے سامنے آپ کو کیا دکھائے دے رہے ہیں بے آپ کو دکھائے دے رہے ہیں تو اس شبد میں دیکھیں گے تو بے اپسرگ ہے شبد اگر کیسے توڑیں اس کو اس طریقے سے توڑ سکتے ہیں بے دھن چارہ ٹوٹ گیا جی یہاں سے دیکھیں یہ جو شبد ہے اس کا اگر ہم وگرے کریں گے اس کا اگر وگرے کیا جائے گا تو کیسے اس کا وگرے ہوگا دیکھیں اس کا وگرے ہو جائے گا بے چ جو دھاتو ہوتی ہے اس کے ساتھ میں آپ نے کیا جوڑا آن جوڑ دیا اور شبد کیا بن گیا بے چان بن گیا تو یہاں پر تو دھاتو آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہاں پر کیا دکھائے دے رہے ہیں آپ کو دھاتو دکھائے دے رہے ہیں نیکسٹ دیکھیں یہاں پر بے دھن ایمان ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہاں پر بے دھن ایمان ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگلی بات اگر کریں چوتھا جو آپ کا اپسن ہے بے وکوف یہاں بھی کیا ہو جائے گا یہ فارسی سے لیا گیا ہے بے دھن واسطہ میں یہ جو شبد دکھائی دے رہا ہے روٹین میں اگر ایسا اگر یہاں پر آتا تو یہ شبد اس طریقے سے صحیح ہوتا مول شبد آپ کا بے وکوف اور یہاں پر بے جوڑ دیتے ہیں تو بے وکوف بن جاتا ہے یہ شبد آپ کا ہے یعنی کل ملا کر اگر بات کر جائے گی تو آپ کا دوسرا جو اپسن ہے وہ اس کا رائٹ ہو جائے گا بے اپسرگس میں نہیں لگا ہے دھاتو کے ساتھ میں کیا جوڑا گیا ہے پرتیا جوڑا گیا نیکش چلتے ہیں اپنے اگلے کیوشن کے اگر ہم بات کریں تیسرا کیوشن آپ کے سامنے ہے ورتنی کی درستی سے شبد ایسود آپ کو چھانٹنا ہے ورتنی کی درستی سے ایسود آپ کو چھانٹنا ہے یہاں پر دیکھیں پہلا جو شبد یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں پہلا شبد ہے اس کو اگر ہم بات کریں تو اس کا وچھد اگر کر دیا جائے وچھد اگر کر دیا جائے تو شبد بنے گا سورپ دھن نکھا ٹھیک ہے سورپن کھا کون تھی آپ کو پتا ہی ہے راؤن کی بہنتی سورپن کھا لیکن سورپ شبد کا عرد کیا ہوتا ہے یہاں پر چھجہ ٹھیک ہے چھجہ کیا ہوتا ہے گھروں میں کام میں لیا جاتا ہے یہ چھجہ اور نکھا کیا ہوتا ہے ناکھون ہوتا ہے تو یعنی چھجے کے سمان جو ناکھون والی ہے وہ کیا ہے سورپن کھا ہے دیکھیں اس میں پریورتن کیسے آیا نیا کا کیا ہو گیا یہاں پہ انہے ہو جاتا ہے نیا کا کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ انہے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سندی کے رول میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو اگر دکھائی دے پر تھم شبد میں کہیں بھی آپ کو رہ دکھائی دے اور دیوتی شبد میں آپ کو نی دکھائی دے تو سندی کرتے سما اس نی کو آپ کو کس میں بدلنا ہوتا ہے نی میں بدلنا ہے تو اس کارڑ سے سورپن کھا تو سہی ہے اور اس کے ساعت میں دیکھیں سرپ دھن انہی لگ جیا بالکل رائٹ آئیے انہی پرتے لگایا گیا ہے سویت دھن انگی دیکھیں یہاں پر بھی سندی کی ہے سویت دھن انگی یہاں بھی کیا لگی ہے یہاں پر بھی سندھی کا نیم آپ کے لگایا گیا ہے درگ سندھی یہاں پر ہو رہی ہے اس کے بعد میں دیکھئے چطورینی چطورینی نہیں ہوتا چطورینگینی ہوتا ہے شبد یہاں پر اس کا کیا ہے مول شبد کیا اگر بات کریں تو کیا ہے چطور دھن چطور جو شبد ہے وہ آپ کا ویشیشن شبد ہے اس میں اینی نہیں جڑے گا چطورینگینی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہی شبد کیا ہے آپ کا ایسود ہے تو تیسرے کا جو اوپسن نمبر آپ کو چار نمبر دکھائی دے رہے ہیں اس کا کیا ہو جائے گا نیچٹ کیوشن پر چلتے ہیں کون سا ہے نیچٹ کیوشن آپ کا دیکھیں نیچٹ کیوشن آپ کا جو چوتھا کیوشن ہے اس کی بات اگر اپنے کریں تو کس سبد میں کریا اچھا وریتی ہے اچھارتھ وریتی ہے اب دیکھیں میں نے جتنے بھی اپنے یوٹیوب پر ویڈیو بنا رکھے ہیں اس کی بات میں بات کروں آپ کے سامنے جو وریتی ہے ایک وریتی ٹوپک لگتا ہے اور دوسرا کون سا لگتا ہے پکش کا لگتا ہے کون سا لگتا ہے پکش کا لگتا ہے یعنی یہ دو ٹوپکس ہیں میں نے اپنے اس پر نہیں کروا رکھے ہیں باقی سارے کے سارے ٹوپک کروا رکھے ہیں ایک سبدہولی بھی نہیں کروایا ہے تو میں اب ڈیلی کلاس لے کے آؤں گا کچھ دن بعد میں continue اپنے اس کلاس کو رکھنے والے ہیں دیکھیں واقعہ آپ کو دکھائی دیتا ہے پڑھا ہے نا آپ نے کون سا واقعہ دکھائی دیتا ہے آپ کو اچھارت واقعہ دکھائی دیتا ہے تو وہی واقعہ اس میں یہاں پر کیا ہو جائے گا سب سے پہلے سمبتہ بہت شام تک لوٹ آئے گا یہاں پر کوئی اچھا نہیں ہے یہاں پر کیا ہے کوئی اچھا نہیں ہے یہ اپسن ہو گیا کٹ دوسرا دیکھیں ڈاکیا چٹھی کیوں نہیں لایا اس میں کوئی اچھا ہے کیا بولی اچھا ہے کہ اس میں نہیں اچھا ہے آپ بھی اپنے کومنٹ میں انسور دیتے جائیں ساتھ ساتھ میں میں چیک کرتا جاؤں گا اسور سب کا بھلا کرے کلیان کرے اس کو ایک بار چھوڑتے ہیں اس کے بعد میں شام بیدالے چلا گیا ہوگا یہاں بھی اچھا نہیں ہے تو اچھا کون سے واقعہ میں دکھائی دی رہی ہے آپ کو اچھا جو آپ کی ہے وہ کون سے واقعہ میں دکھائی دی رہی ہے آپ کی جو ہے اس واقعہ میں دکھائی دی رہی ہے کہ اسور سب کا کلیان کرے یہ اچھا رویتی واقعہ ہے تو آپ کا اپسن کون سا رائٹ ہو جائے گا تین نمبر جو اپسن ہے وہ رائٹ یہاں پہ ہونے والا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کیوشن میں ہم بات کر رہے ہیں ہندی ایس آئی دوزار اٹھارہ کی جو ایکزام ہے جو ہوا تھا اس کی بات میں یہاں پر آپ کے سامنے کر رہا ہوں فیلال ابھی میں لائب ہوں اس ٹائم سمراثل کوچنگ جو کلاسز ہے وہیں سے اپنے اونلائن ایڈیوگیشن ہب یوٹیوب چینل پر اپنے لائب ہے بات ہم کر رہے ہیں کیوشنوں کی نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ میں کیا لکھا ہے چلو یہ آپ کا پوسٹر آ گیا میں تھوڑا سا اس پوسٹر پر بھی کیا کر دیتا ہوں آپ کو بات بتا دیتا ہوں سمراثل کلاسز کی اگر ہم بات کریں تو اب برطمان میں یہ جو سمراثل کوچنگ ہے وہ کہاں پہ ہے راوستر میں چل رہی ہے سمراثل کوچنگ کلاسز اور پرکیوگی پرکشا ہو ہے تو سروتم سنستان کیونکہ اچھی فیکلٹی دوارہ یہاں پر کاریا کرویا جا رہا ہے اچھی اچھی فیکلٹی دوارہ یہ کیا کرویا جا رہا ہے کاریا یہاں پر کرویا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے اور ایڈرس کی بات کریں سرکاری ہسپیٹل کے پچھے راوستر بابا کھیتر پال کی پنیا دھرتی اور سرکاری ہسپیٹل ہے اس کے پچھے والے گلی میں ہے کون کون سے چل رہا ہے ادھر بیچ رازستان پولیس پٹواری ریٹ لیول فسٹ اور سیکنڈ کے بیچ چل رہے ہیں اور سابتائک ٹیسٹ شریز بھی ہوتی ہے اور only for month سیریز month بھی یہاں پر ٹیسٹ لیے جاتے ہیں month ہے monthly test یہاں پر ہوتے ہیں بچوں کے تو اومار سیٹ پر ہوتے ہیں یہ بھی فیچر ہے سمیہ سالنی کے نسات ٹیسٹ کا ایوزن بھی کیا جاتا ہے اور ریجسٹریشن سوپن ریجسٹریشن اوپن ہے چل رہے ہیں ابھی ابھی بیچ جو نیو نیو چل رہے ہیں بیچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریٹ کی بات کریں ریٹ کی جو ہندی ہے لیول فرسٹ یا لیول سیکنڈ کی جو ہندی ہے یہاں پر چل رہی ہے لیول فرسٹ اور لیول کی ہندی یہاں پر چل رہی ہے اور سسٹ کی یہاں پر پوری کے پوری کلاس سے لگ رہی ہے اور جو math اور science ہے math science کی بھی یہاں پر کیا ہو رہی ہے کلاس یہاں پر لگائی جاری ہے psychology کی بھی کلاس یہاں پر بھار گئے سردوارہ کلاس یہاں پر آپ کو لگائی جاری ہے ریٹ کا بیچ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو بیچ کون سا چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو بن رکشک ہیں ون رکشک ہے نا ون کی رکشہ کرنے والوں کا جو بیچ سا چل رکھا ہے اور یہاں پر بن پال کا بھی بیچ یہاں پر ہے اچھی طریقے سے آپ کر سکتے ہو تیاری اور اب برطمان کے بات کروں تو کچھ ہی دنوں میں ایسا ای کا بیچ ہندی سپیسل ایسا ای کا بیچ چلنے والا ہے اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ہندی گلت کبھی نہیں ہونے دوں گا اگر میرے ساتھ آپ روٹین میں پڑھو گے اور لگاتار آپ پڑھتے جاؤگے تو میں آپ کی ہندی گلت نہیں ہونے دوں گا میت ریزننگ ٹوٹل یہ سنچال اگر جی کٹ کٹ دوارہ آپ سمپر کر سکتے ہو 9 6 9 4 3 9 9 2 0 2 اس پر آپ سمپر کر سکتے اوفیشل یہ نمبر آپ دکھائے دی رہے نیچ کوشن میں چلتے ہیں نیچ کوشن کون سا شبد کیس کا پرائیو چی نہیں کون سا سب دی کیس کا پرائیو چی نہیں ہے آپ کو دھیان دی کیس اپنے بالوں کی بات ہو رہی ہے پرائیو چی تو بھئی رٹنا پڑے گا نا پڑنا پڑے گا یاد گر پڑے دونوں میں اگر سندھی کی بات کریں سیر روحے میں اور آپ کی جو یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہاں پر سر روحے یہاں پر اگر اس میں بات کریں تو دیکھیں سیر روحے بال کا پرائیو چی نہیں ہوتا یہاں پر سندھی کا نیم یہاں پر لگا گیا ہے تو اس طریقے سے کیا دیکھو گے آپ ہے کہ جو پرائیو چی شب دے گلت دیا گیا آپ کو چوتھا آپ چی چوتھا آپ کا پرائیو چی اس کان نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ لوگ نا نیکس دیکھ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نیکلتا ہے یہ دیکھ بڑی اچھی بات آگئی ہے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نیکلتا ہے بات کہ کوئی بھی بات میں تھوڑی بھاگڑی باس بتا دیوں کہ کوئی اگر کوئی بات نہ مانے تو اپنے آنے کہ سیدھی گھی انگلی نیکل 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 نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ جو لوکوکتی ہے لوکوکتیاں اس لوکوکتی کے اگر اپنے بات کریں تو لوکوکتی کا ارت ہے کہ تیڈی انگلی سے گھی نہیں نیکل 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 بات یہاں پر آپ دکھائی رہی ہے اس کے بعد میں دیکھ دیکھ اگر اپنے بات کرتے نیکالنے کا مطلب ہے کہ بہت شدہ ہونے سے کام نہیں چلتا ہے تب ہی تو کہتے ہیں کہ سدھی انگلی سے گھی نہ نیکلے تو انگلی کو پر نیکل کرنا پڑتا ہے اگر انگلی تیڈی ہو جائے گی تو ہمارا کام نیکل جائے گا اگر ہم بہت شدھی ہیں تو ہمارا کام چلنے والا ہے نہیں تو ہمیں انگلی تیڈی کرنے پڑے گی تو ہم کھیتر پال جی دھرتی سے لائی بہت محراج کی جائے ہو آگے دیکھ کیا ہے کس وکل میں بہو بری سماس کا پریغ نہیں کیا گیا ہے تھوڑا سا میں بہو بری سماس کی بات اگر کریں تھوڑا سمیں آپ کو کیا ہے بہو بری سماس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ میں آپ پردھم پردھم اور دو دو دونوں ہی پردھان نہیں ہوتے یا پھر ایسا بھی کہا جا سکتا ہے جس سماس کا ان پد پردھان ہو ان پردھان ہوتا ہے وہیں پر تو کیا ہوتا ہے وہیں پر آپ کا بہو بری سماس ہوتا ہے ہے نا اب دیکھ بہو بری سماس دونوں کو جب ہم ملائیں گے ان دونوں کو اگر ملائیں گے تو وہاں پر کون سا عرث نکلے گا تیسرا عرث نکلے گا یا پھر ان عرث نکلے گا وہیں پر کیا ہو جاتا ہے تیسرا عرث نکلتا ہے تو وہیں پر آپ کا بہو بری سماس ہو جاتا ہے ایک ادھارن کی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں کی پیت دھن امبر کیا پیت دھن جو امبر ہے پیت دھن امبر کی اگر اپنے بات کریں تو دیکھیں یہاں پر پہلا شبد ہے پیت دوسرا شبد امبر لیکن دونوں کا عرث اپنے تیاغ کر دونوں کا عرث تیاغ کر اس کا عرث کیا لیتے ہیں وشنو اس کا عرث لیتے ہیں عرث ہم نے کیا کیا دونوں کا عرث ہم نے تیاغ کر کوئی تیسرا عرث ہم نے گرہن کیا ہے تو وہاں پر سماس کون سا ہونے والا ہے تو ایسا اپنے اس سماس کو دیکھتے ہیں کہ کس سبد پتر پنچ پتر کا سموہ یہاں پر سبد آئے گا پنچ پتر کا سموہ تو سموہ شفت جڑ رہے تو آپ کو پتہ سموہ کس میں جڑے گا سموہ کس میں جڑے دیکھ لیجئے سموہ جڑے گا آپ کا دویگو سموہ آپ کس میں جڑ جائے گا آپ سموہ کس میں جڑ جائے گا آپ کا دویگو سموہ کس میں جڑے گا آپ دویگو سموہ آگے دیکھیں اس کے بعد میں اگر اپنے بات کریں چطور آنن دو شب دیکھتے ہیں شب کو ایک بار چطور آنن چطور آنن ہو گیا نیچ اگر بات کریں تری بھون ترین بھون کا سموہ کیا کہلاتا ہے تری بھون کہلاتا ہے یہاں بھی دویگو والی بات لگ جاتی ہے اس کے بعد میں چطور یوگ چار یوگوں کا جو سموہ ہیں وہ کیا کہلاتا ہے یہاں پر بھوبری نہیں ہوتا یہاں کیا ہوتا ہے دویگو ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے بھوبری کون سا یہاں پر بھوبری کی بات کریں چطور انن کس کے لئے آتا ہے چطور انن چار ہے مکھ جس کے چطور آتا ہے بھرما جی کے لئے تو بھوبری سماس کا جہاں پر تیسر آردھ نکلتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے بھوبری سماس یہاں پر پردھانہ پرچار یعنی وزیتاؤں کو پروسکار بھینٹ بھینٹ نہیں کیا جاتے پروسکار تو پردان کیا جاتے ہیں اپہار کیا جاتے ہیں بھینٹ اپہار ہوتے ہیں اس کو بھینٹ کیا جاتے ہیں پردان کیا جاتے ہیں یہ باقی تو غلط ہو گیا یہاں پر دیکھئے وہے پاؤں سے جوتا اتار رہا ہے اتار نہیں رہا ہے نکال رہا یہاں پر کیا ہو رہا ہے جوتا وہ نکال رہا ہے آگے دیکھو رما کو اس کی یوگتہ پرہنکار ہے یوگتہ پرہنکار کبھی نہیں ہوتا یوگتہ پرہنکار نہیں ہوتا تو یہ بھی واقعہ کیا ہے غلط ہے یہ بھی والا واقعہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے وہ ویدوسی محلہ ہے دیکھئے رپی ایسی پیپر میں رپی ایسی ایس اگزام میں یہ سہی مانا تھا یہ سہی مانا تھا کہ وہ ویدوسی محلہ ہے لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے اس میں کہ وہ ویدوسی محلہ لگانے کی اتیار سکتا بات کریں نیکس کیوشن میں کیا لکھا گیا کون شا شبد ویلوم کا آپ کا غلط ہے غلط دیکھنا آپ غلط کیا ہے غلط دیکھئے موک موک مطلب جو کم بولتا ہے آپ کے سامنے بھی آرہ ویلوم بولتا ہے اس کے بعد بات کریں گے سمپن ایک ہوتا ہے سمپن ایک ہوتا ہے بیپن ٹھیک ہے یہ دونوں آپ پس میں کیا ہے غلوم شبد ایک ہے مط وی اور الف وی تو اس میں دیکھیں یہ آپ کا رائٹ ہے اس کے بعد دیکھیں مط دھن وی اور یہاں پر الف دھن وی مط کی بات کروں یا پھر میں الف کی بات کروں دونوں ایک ارث دیتے ہیں اس کا بھی ارث ہے کم اور اس کا بھی ارث کیا یہاں پر کم یعنی دونوں ایک جیسے ہیں تو یہی کیا ہو جاتا ہے آپ کا اپسن نمبر تین یہاں سرل سیونگ طور مصر واقع دیکھ یہاں پر بلکل رائٹ ہے ارث کے ادھار پر واقعوں کا برگی کرن کیا جا سکتا ہے دوسرا ادھے شرور ودی واقع کے آوش گھٹک اور رنگ مانے جاتا ہے یہیں پر آکے کانی پھس جاتی ہے آپ کا یہ بلکل ہوتے ہیں ارث کے دھار پر واقعوں کا برگی کرن آٹ پر کانی کیا جاتا ہے ادھے اور ودی واقع کے آوش گھٹک یا پھر آوش انگ مانے جاتے ہیں لیکن کریا کو ادھے سے نہیں اور ودی کو کیا اب دیکھیں ان کو میں تھوڑا سا ایک نئے پیز پر میں آپ کو کیا کرتا ہوں ان دونوں کو اچھی طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیا ہے ادھے یعنی جو آپ کے واقعہ کے انگ ہے واقعہ کے انگ واقعہ کے انگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کو تھوڑا سا سمجھ نہ میری پوری ڈیٹیل سے اس گھٹک ہے انگ اور گھٹک دونوں کے دونوں کیا ہے یہاں پہ گھٹک اور انگ دونوں کے دونوں یہاں پر کون کون سی ہے سب سے پہلے ایک نمبر پر اگر بات کروں تو ادیش آتا ہے یعنی واقعہ کی سرنچنہ ہے اور واقعہ کی سرنچنہ میں دوسرا کون سا آئے گا ویدھے آجاتا ہے کیا آجاتا ہے جی ویدھے اب دیکھو کہ گروہ جی ویدھے اور ویدھے تو ہمیں پتا چل گیا لیکن ویدھے کیا ہے اور ویدھے کیا اس کی بات اگر اپنے کریں تو دیکھ لیجی یہاں پر ویدھے اور ویدھے کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا کیا ہوتا ہے ویدھے اور ویدھے کو کریا کہا جاتا ہے تو اپسن میں کیا تھا آپ کے سلائیڈ پیچھے کرتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو کرتا کو ویدھے نہیں ادیش کہتے ہیں تو یہی اپسن آپ کا گلت تھا اور آپ اپسن نمبر یہی آپ کا رائٹ ہو جاتا ہے نیکس دیکھئی مصر واقع کون سا ہے آپ دیکھئے رچنا کے دھار پر جب ہم واقعوں کی بات کریں گے نا تو رچنا کے دھار پر تین پرگار کے واقع ہوتی ہیں مصر واقع آپ پہلے آت سرل پھر سیو تو پھر مصر واقع دیابق نے کہا کی اور کی بھی جڑ جائے کیون کی جڑ جائے تا سرل واقع اور حریص کھانا کھا کھا کھانے بیٹھا ستیس کھانا کھا 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 اور بیٹھا یعنی دو یہ سیوکت واقع ہے یہ کون سے والا واقع ہے آپ سیوکت واقع ہے تو اپسن اس کا کیا ہو جائے گا آپ کا آپ کا اپسن ہے وہ رائٹ ہو جائے گا ایک نمبر مصر واقع آپ سے پوچھا گیا ہے نا نیکس کیون کی بات کریں اپنے نیکس اگلا دیکھئے کارک سے سمندت کیون آ چکا ہے کارک سے جو کیون آیا ہوں کارک پر بھی میں اچھی طریقے سے بات کرنے والا ہوں اچھی کے لیے دھاردار اتیار سے دھاردار اتیار سے بیو سائی کی گردن دھڑ سے الگ کر دی بیچ میں جتنے بھی میں نے راؤنڈ کیا ہے کارک ہے کارک کی ایک سلائیڈ بناتے ہیں کارک کو اپنے کیا کرتے ہیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں کارک ہوتا کارک ہوتا ہے سنگیہ بیس درو نام کا سمبند پرکٹ کرانے والا جو شبد ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کارک کری دھاتو کے ساتھ میں ہم نے اک پرتے لگایا اور کارک بن گیا کیا بن گیا جی کارک بن گیا کیسے بن گیا ایک دھاتو ہے جی کری جس کا مطلب کرنا اک سے پہلا جو کارک ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کرتانے کرم کو کرن سے کرتانے کرم کو کرن سے سمپردان سمپردان انگلی سے لکھتا ہوں سمپردان اور ان کو میں کر دیتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو آتا ہے آپ کا اگلا سنپردان کے بات میں آتا اگلا پانس نمبر پر آتا ہے چھ نمبر کی بات کروں گا تو کون سا آ جائے گا سمبند کارک ہے جو آپ کا وہ آ جاتا ہے کون سا آ جاتا ہے سمبند آ جاتا ہے اور اس کے بعد میں نیکسٹ کی اگر اب بات کریں گے تو ادھیکرن نیکسٹ کی بات میں آپ کے ساتھ کروں گا تو وہ کون سا کروں گا ادھیکرن کی بات میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کرنے والا ہوں دیکھیں اب ان سب کی بیوکتیاں لگا دیتے ہیں ان سب کی کیا کر دیتے ہیں بیوکتیاں لگا دیتے ہیں ان سب کی بھی بکتیاں لگا دیتے ہیں جی یہ لوگ ہے لگاتے ہیں نا کرتا نے آپ نے پڑھا ہوگا ایک گھنا بھی سنا ہوگا کہ کرتا نے کرم کو کرن سے اپادان سے سوری کرن سے سنپردان کے لیے اپادان سے الگ ہونے کی اрث میں سمبند کھا کے اور کرتا نے کرم کو کو آپ کے سمپردان میں بھی آتا ہے کرنا ہوتا ہے جس سے یا پھر کے دوارہ یہ دونوں بھی وقتیاں اس کی سے اور جو کے دوارہ بھی وقتیاں ہیں وہ بھی وقتیاں کیا ہے اس میں پریوگ میں لے جاتی ہے سمپردان کی اگر ہم بات کریں گے تو آپ کا آتا ہے سمپردان کے لیے بھی وقتی آتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ ادان کی بات کریں گے تو آپ کی سے بھی وقتی یا تو الگ ہونے کے ارث میں آتی ہے پرتھک ہونے کے ارث میں آتی ہے سمانتہ درسانے کے عرث میں بھی آتی ہے ویلگاؤ کے عرث میں آتی ہے سامند میں ہوتا ہے کا کے اور کی کا کے کی اور ادھیکرن کی اگر اپنے بات کریں گے تو آتا ہے جی میں اور پر کیا آتا ہے میں اور پر آتا ہے ہاں جی میں اور پر آیا اب دیکھیں اس کیوشن پر چلتا ہوں یہ بیوکتیاں آپ کے دماغ میں آگئی کہ ہاں جی فلانی بیوکتی یہ والی ہوگی یہ والی ہوگی کیوشن پر چلتا ہوں واپس क्यूशन पर चलें कि क्यूशन में क्या था सबसे पहले आपको दिखाई कौन सा दे रहा है सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है आपका ने क्या दिखाई दे रहा है ने दिखाई दे रहा है इसकी बात मैंने किया थी क्या है जी ये करता है ठीक है ادھر کے لئے ہم نے ابھی بات کیا یہ کیا ہے آپ کا سمپردان یہ کیا ہے آپ کا سمپردان ہے ہے نا سمپردان ہو گیا اس کے بعد میں دیکھی آیا یہاں سے سے آگیا ہتیار سے کارن بنا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہوا سادھن ہوا سادھن ہوا تو اس کو ہم کیا کہیں گے کرن کہہ دیں گے اس کے بعد میں اگر اپنے بات کریں گے کی یہ تو بے بسائی کی گردن سمند بتا رہا ہے یہ کیا بتا رہا ہے سمند بتا رہا ہے تو سمند بتا رہے تو یہ کاکے کی یہاں پر لگایا ہو ہے اور اس کے بعد میں سے الگ الگ ہونے کے عرث میں کیا آئے گا الگ ہونے کے عرث میں آئے گا جی اپادان کیا آئے گا اپادان یہاں پر آ جاتا ہے اور اپادان جب یہاں پر آ جاتا ہے تو اپسن میں کون سا نہیں ہے اپادان تو ہے اپسن میں کرن بھی ہے سمند بھی ہی ہے ادیکرن یہاں پر نہیں ہے یہاں پر ادیکرن آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیا تو آپ کا یہی option ہے وہ اس میں right ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اپادان کا پریوگیاں پر نہیں کیا گیا ہے تو یہ question آپ کے لیے بڑا ہی اچھا question ہے آپ کے سامنے تھا ہے نا ہی سمجھ میں آگیا ہوگا اس سارنی کو آپ اچھی طریقے سے پڑھنا اپنے اس youtube پر بھی کیا ہے بڑی اچھی طریقے سے آپ کو online education پر مل جائے گی online education ہے اب کی بات اگر ہم کریں تو online education پر ہمارا جو یہ channel ہے وہ ہندی کے لیے کیا ہے ہندی کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ میں نے بہت ساری ہندی اس پر آپ کو کروا رکھی ہے تو آپ کیا کریں یہاں سے ہندی بیاکرن کی جو playlist ہے اس playlist میں جا کر آپ کارک کا topic کیا کر سکتے ہو پڑھ سکتے ہو نیکس چلتے ہیں نیکس question پر کس سبت میں ایک کرن تطپروس ہے اب دیکھو کرن تطپروس سماس آپ نے پڑے ہیں سماس آپ نے پڑے ہیں اور ابھی میں نے کارک بتائی ہیں سماس آپ نے پڑے ہیں کارن can کی کرن کی بیں بھکتی کون سی کرن کی بھکتی ہوگے سے karن کی بھکتی کون سی ہوگی سے ہوگئی ہندی سے ہوگی آپ کی کرن کی بھبکتی بھکتی کو کون سی ہوگئی سے بھکتی ہوگی jornn کرن کی بھی بکتی کی بات کریں یہ سے اگر ان کا کرتے ہیں اپنے وچھے دکرتے ہیں ان کا کیا کر دیتے ہیں وچھے دکرتے ہیں من سے منہ من سے منہ منہ کو کیا آجائے گا منہ آجائے من سے منہ تو کیا ہو جاتا ہے من منہ ہو جاتا ہے کیا آجاتا ہے اس میں من سے من منہ یہاں سے آپ کا ہو جاتا ہے یہاں سے آپ کا من منہ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں عشور کے دوارا دت جو عشور دیتا ہے اس کو عشور دوارا عشور کے دوارا دت عشور کے دوارا دت سب کا اپنے کیا کر دیتے ہیں سندھی وچھے دیاں پر کر دیتے ہیں تلسی کے دوارا کرت تلسی کے دوارا کرت آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بڑی اچھی طریقے سے آپ نے کیا کیا ہے بڑی اچھی طریقے سے ان کو پڑھا بھی ہوگا کہ جو تلسی کے دوارہ کرت ہے تلسی کے دوارہ آپ کا جو کرت ہے تلسی کے دوارہ کرت تلسی کے دوارہ کرت ہے آپ کا تلسی کے دوارہ جو کرت ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں پد چوت ٹھیک ہے اس طریقے سے بولیں گے پد سے چوت چوت مطلب ہوتا ہے ہٹانا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا اب دیکھیں یہاں پر جو سے آ رہا ہے یہ سب کے سب آ رہے ہیں یہ جو سب کے سب کارکی بھی بکتیں آ رہی ہیں وہ کس کی آ رہی ہے کرن کی آ رہی ہے کرن کی آ رہی ہے تو یہاں پر کون سا تت پروس ہو جائے گا کرن تت پروس ہو جاتا ہے میرے ساتھیوں میرے متروں میرے بچوں کیا ہو جاتا ہے کرن تت پروس ہو جاتا ہے میرے بھائی بینوں یہ کرن تت پروس ہو جاتا ہے لیکن آپ سے کیا پوچھا گیا نہیں ہے تو یہ دیکھو جیس میں نہیں کیا ہے یہ الگاؤں کی استیتی ہیں تو اس میں کون سا ہو جائے گا اپا دان اس میں کیا ہو جائے گا اپا دان تدپرو ساپ کا اس میں ہو جاتا ہے یہ لو جئے question number 14 کا چار number option آپ لگا دو گے next question جلتے ہیں اپنے next question کے اگر اپنے بات کریں تو next question کیا ہے next question آیا آپ کا ارث بہت کی درستی سے سمسروت بنار تک جو شبد ہوتے ہیں جس کو ہم یوگل اپنے اس کو شبد یوگم بھی کہتے ہیں اور سمسروت شبد بھی ان کو کیا کہتے ہیں کون سا وکلپ صحیح ہے گرہ اور گھر اب دیکھئے آپ جو یہ گرہ لکھتے ہو یہ گرہ یہ ہوتا ہے گھر کا اور یہ کیا ہوتے ہیں جو آپ کے گھرے ہوتے ہیں جیسے آپ کا بدھ گھر ہے پرتھوی گھر ہے اس طریقے سے تو دے پہلے کیا گھر نہیں گھر کا ہے تو گلت ہو گیا ایک نمبر بات گلت ہے جی اپتھے اور اے پتھے اے پتھے جو سمتانوات سے پڑھتے ہیں اے پتھے کا مطلب صحیح ہے اور اے پتھے کا مطلب جو بیمار کے لئے پیوکت نہیں ہو پتھے ہوتا ہے جو بیمار کے لئے پیوکت ہو یہاں پر دیکھئے شبد کو سمجھنے کی کوشش کریے پتھے ہوتا ہے جو بیمار کے لئے پیوکت ہو لیکن اے پتھے یہاں پر جو بیمار کے لئے پیوکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے یہاں پر رائٹ اوڈی یہاں پر دیکھئے اس اوڈی کو دیکھئے اوڈی اوڈی میں ماترہ چھوٹی ہے اور اوڈی اب دونوں کو دیکھئے یہ جو اوڈی ہے وہ سمیں کے لیے آتی ہے یہ جو اوڈی ہے وہ سمیں کے لیے آتی ہے اور بڑی والی کس کے لیے آتی ہے میرے ساتھیوں بھاسا کے لیے آتی ہے تو یہاں پر دیکھئے اوڈی کے لیے بھاسا لکھ رکھا ہے یہاں پر کیا آتا ہے سمیں کے لیے تو یہ بھی اپسن آپ کا غلط ہوا جلد اور جلد جلد ہوتا ہے بادل اور جلد ہوتا ہے کمل لیکن یہاں پر الٹا لکھ رکھا ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا تو آپ کا اپسن کون سا رائٹ ہوا آپ کا اپسن یہاں پہ رائٹ ہوا جی آپ کا اپسن کون سا ٹھیک ہے آپ کا اپسن کون سا رائٹ ہوا آپ کا یہ والا جو اپسن ہے یہاں سے کیا ہو جاتا ہے یہ جو دو نمبر اپسن ہیں یہ دو نمبر میرے ساتھیوں یاد ہو اپتیا سنتان اور جو اپتیا ہوتا ہے جو بیمار کے لیے اپیوکتن نہیں ہو حوصلہ رکھئے پڑھتے رہیے اور پوری کی پوری میں آپ کو ہندی بیاکرن ایسا ای کی ہندی بیاکرن آپ کو کروانے والا ہوں ٹھیک اچھی طریقے سے آپ کو میں یہاں پر کروانے والا ہوں آگے دیکھئے آگے دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی اگر بات کریں نیکسٹ کیوشن ہے اس میں سے کونسا شبد دھنوز کا پرائیواتچی نہیں ہے کونسا شبد ہے وہ دھنوز کا پرائیواتچی شبد نہیں ہے دھنوز دھنوز وشک ہوتا ہے بان پہلے بات بن گئی بان ہوتا ہے یہ ہے نا اور کودنڈ ہوتا ہے دھنوز چاپ ہوتا ہے سرچاپ آپ نے سنوگا دھنوز اور سارا سن دھنوز آپ نے پرسورام اور جو پرسورام اور لکشمن کا جو سمباد چلتا ہے اس میں سارا سن دیکھا ہوگا اور اس طریقے سے مطلب بڑا ہی وہاں پر عوض رس آتا ہے تو یہ جو تینوں کے تینوں اپسن ہے اس میں دھنوز کے یہ کیا ہے دھنوز کے یہ سارے میرے مطروں یہ پرائیواتچی شبد ہیں لیکن ایک مطر جو ہے وہ سر ہے بان ہے اور تو یہی اپسن اس کا کیا ہو جائے گا رائٹ آپ کا ہو جاتا ہے نیکسٹ کیوشن میری فوٹو پر نہ جائیے جو کیوشن ہے اس کو دیکھئے میری فوٹو تو ایسی ہے خراب آ رہی ہے میری فوٹو آج ہے نا نیمہ لکھتے ہیں شد شبد ہے شد دیکھیں ابھی تاتج یہ ایشد ہے ابھی ان کو بتانے والا ہوں ادھیاتمی یہ بھی ایشد ہے ہتینیس کا شد ہے پنرہ علوکن ایشد ہے تینوں شبدوں کی میں بات کرتا ہوں تین جو شبد ہیں ان تینوں کی بات میں ایک نئی سلائیڈ کے اوپر کرتا ہوں دیکھیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریے سب سے پہلے شبد لکھا ہے ابھی جاتے دیکھیں یہ ایشد کیوں ہے اس کی بات میں آپ کے سامنے کروں کہ ابھی جاتے ایشد کیوں ہے اگر اس کا ہم توڑ کریں تو شبد آتا ہے یہ آپ کے سامنے ابھی دھن جات کیا آتا ہے ابھی دھن جات اور اس کے ساتھ میں کیا زوڑا گیا ہے یہ زوڑا گیا سب سے پہلے ان دونوں کو زوڑ دیجئے شبد کیا بن گیا ابھی جات شبد کیا بن گیا آپ کے سامنے ابھی جات لیکن جب بھی ایپتہ واشک سنتان واشک یہ پرتے جوڑا جاتا ہے تو یہ پرتے کیا کرتا ہے یہاں پر ہے اس کو حلی اکت کر دیتا ہے اور یہاں پر اس کو کیا کر دیتا ہے درگ کر دیتا ہے اگر اے یا آ آیا ہے تو اس کو کس میں بدل دے گا آ میں بدل دے گا ہرشو اے درگی اور اے اور اس کے ساتھ میں اگر اے آتی ہے تو اس کو کس میں بدل دیتا ہے اس کو اے میں بدل دیتا ہے اس کو کس میں بدل دیتا ہے اے میں بدل دیتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کے بعد میں کیا بچ گیا آپ کے ہرشو او اور درگو آئے او آ جائے اور اس کے ساتھ میں آپ کا او آ جائے تو یہاں پر یہ بدلے گا کس میں جی او میں بدلے گا او میں بدلے گا ٹھیک ہے تھوڑا سمجھنے کوشش کریے باقی میں پرتے میں میں نے اچھی طریقے سے اس کو پڑھا رکھا ہے اگر ری آ جاتے کیونکہ گیارہ سوروں کی بات کرے ہیں کوئی نہ کوئی یہاں پر سور ہوگا اور جب سور آئے ری سور آئے تو یہاں پر آپ کا کیا ہو جائے گا اور ہو جائے گا آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے اس کو پریورتیت کر دیا ہے یہاں پر ہم نے پریورتیت کیا ہے اے جا آئے تو آپ کیا کرو گے آ کو بدل دو گے اس کو اے میں بدل دو گے اس کو او میں بدل دو گے اس کو کس میں بدل دو گے ار میں بدل دو گے بدل ہو گے نا بدلیں گے جیز کیوں نہیں بدلیں گے آپ بدلوا رہے ہو تو ہم کیوں نہیں بدلیں گے آپ یہی کہہ رہے ہو یہاں پر اے ہے تو آپ کا کام کیا ہوگا یہاں پر اے آپ کو مل رہا ہے تو یہاں پر کیا ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے یہ کیا ہو گیا ایک منٹو کو تھوڑیشی پروبلم آگی چلو آپ کے سامنے آپ نے کہا یہاں پر اے ہے تو یہ اے اور اے آئے تو آپ کس میں بدلوگے آ میں بدل دوگے آ بھی جاتے اس کا کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اس کا آ بھی جاتے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آ بھی جاتے کیونکہ ارتائے کو تم نے آدھا کر لیا تھا تو یہاں پر تو یہ دیا ہے تو اس کا عنصہ یہ ایسود ہے یہ ایسود ہو جائے گا ہے نا اسی پرکار سے دوسرا جو شبد دے رکھا ہے آپ کو ادھاتمک لاسٹ ریٹ میں بھی یہ شبد پوچھا گیا تھا ادھاتمک نہیں ہوتا شبد کیا ہو جاتا ہے ادھاتمک شبد اس کا ہو جاتا ہے لیکن ادھاتم آئے تو ادھاتم آئے اور یہاں پر آپ کا کیا آ جائے آپ کا ادھاتم آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے ادھاتم کو آپ کو صحیح کرنا ہے شبد آپ کو ادھاتمیک اس طریقے سے لکھنا ہے ادھاتمیک یہ آپ کا رائٹ ہے کیونکہ اس میں گلت لکھا گیا تھا شبد اگر آپ کو کیول اور کیول ادھاتم پوچھے شبد آپ کو کیول اور کیول آپ کو کیا پوچھے ادھاتم پوچھے آپ کو ادھاتم پوچھے آپ کو ادھاتم پوچھے آپ کو ادھاتم پوچھے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہی کرنا ہے نا اس کے بعد میں اگر میں آپ کی بات بتاؤں تو اگلا جو آپ کا حدارن ہے اگلا جو آپ کا چوتھا حدارن کون سا تھا ایک بار میں دیکھ لیتا ہوں چوتھا حدارن کون سا ہے پنر اولوکن ہاں جی پنر اولوکن کی اگر اپنے بات کریں تو پنر اولوکن کو اپنے یہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں شبد کیا ہے یہ پنر پنر دھن اولوکن شبد کیا ہے آپ کا پنر دھن آپ کا اولوکن ہے پنردھن اولوکن ہے اگر اس کو اپنے سندی میں جوڑیں گے تو شبد کیا بچ جائے گا پنرہ اولوکن بچ جائے گا پنرہ اولوکن پنرہ اولوکن اس کا کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا پنرہ اولوکن ہوگا تھوڑا میں سپرنٹ ہوگی کیونکہ اے ہی جڑا ہے کیا جڑا ہے یہاں پر اے ہی جڑا ہے تو شبد آپ کا کیا ہو جائے گا پنرہ اولوکن ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہاں پر پن راہ دے رکھا ہے تو یہ بھی غلط ہے لیکن ہتینی ہتینی صحیح ہے اس کا ہاتھی مول شبد ہے ہاتھی میں جب انہی پرتیاں جوڑا جاتا ہے لیکن ہاتھی جب یہاں پر شبد آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اس کا شبد ہے وہ ہتھ بچتا ہے ہتھ میں نہیں جوڑیں گے تو ہتھ نہیں بن جائے گا یہ شبد سدھ ہوتا ہے کیونکہ رپی سی میں پوچھا گیا ہتینی شبد وہ سدھ ہوتا ہے اے شدھ ہوتا ہے کیا ہتینی اے شبد ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ہتینی اس کا شبد ہوگا نیکسٹ پر چلتے ہیں نیکسٹ کیوشن ہے ان میں بیاکرن کی درستی سے کون سا کتھن صحیح نہیں ہے اے شبد نہیں ہے کچھ فیکٹ دیے گئے ہیں کچھ تتھے دیے گئے ہیں ان تتھےوں کے آپ کو کیا کرنی ہے ان تتھےوں کے آپ کو بات کرنی ہے چلو کر لیتے ہیں بات کرنی ہے بھاو آچک کے ایکرمک ایکرمک کے لیے ہوتی ہے بلکل جی بھاو آچک ہے وہ ایکرمک ہوتی ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا بتا دیتا ہوں نئی سلائیڈ پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کے یہ والے جو ہے نا آپ کا ایک ہوتا ہے جی کرتری باتچے پہلا کیا کرتری باتچے ہوتا ہے جی گروہ جی اور دوسرا پرتے آپ کا سوری باتچے کون سا ہوتا ہے جی کرم باتچے ہوتا ہے ہاں گرو جی کرم باتچے بھی ہم نے پڑھا ہے تو پڑھا ہے تو آپ کو یہاں پر اور پڑھ لینا ہے اور نیکسٹ آپ کا ہوتا ہے بھاو باتچے آپ کا یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے تینوں کے تینوں کیا ہے کرتری باتچے میں کریا آپ کی سہ کرمک ہو سکتی ہے رام نے کھانا کھا لیا سہ کرمک کریا جی اور یہاں پر کرتری باتچے ہیں اور اے کرمک بھی کیا ہوتی ہے کریا ہوتی ہے اے کرمک اور آپ کی سہ کرمک کیریہ کونسی ہوتی ہے کرتری باتچے میں ہوتی ہے کرم باتچے میں کیا ہوتا ہے گروہ جی کرم باتچے میں تو کیول اور کیول کیا ہوگی سہ کرمک ہوگی کیوں ہوگی سہ کرمک یہ آپ کو پتہ ہے کرم باتچے تب ہی ہوگا یا سہ کرمک تب ہی ہوگی جس میں کوئی نہ کوئی کرم ہو تب ہی وہ کرم باتچے ہے تو بھاؤ واتچک میں کیا ہوگا سرے بھاؤ واتچک میں بھی کیریہ کیول اور کیول ہے اے کرمک ہوگی تو یہی کوشن آیا ہے اس سارنے کو آپ دیکھ لیجیے اور اس کوشن کا حل بتا دیجیے کرم بادشے میں ایک ایکرمک اور سیکرمک یہ راپ کا غلط انسر کیونکہ کرم بادشے میں ایکرمک ایکرمک میں تو سیکرمک کیریہ کہاں سے ہونے والی ہے دیکھو کرتری بادشے میں ایکرمک سیکرمک دونوں سبھی پرنہ تک کیریہ سیکرمک ہوتی ہے بلکل سیکرمک کیریہ ہوتی ہے پرنہ کے دورہ کاریے کروایا جاتا ہے کوئی کاریا کروائے جائے گا تو وہ ہے کیا ہو جائے گا وہ ہے آپ کا یہ تو اٹھارویں کی کوششن کی اگر بات کری جائے گی تو آپ کا جو اٹھارویں کیوشن ہے اس کا آپ کو غلط چھانٹنا ہے اور غلط آپ کا کیا ہو جائے گا یہ دو نمبر اپسن آپ کا بالکل ہے رائٹ ہو جاتا ہے چلو نائنٹین کوششن کی بات تک کریں یہ سلائیڈ بھی آپ کے لئے بہت ہی کام کی سلائیڈ ہے آگے دیکھ لیتے ورطن کی درستی سے ایشد ایسے شفد اپنے دھیان رکھنی ہے دھیان رکھنی ہے دور اوستہ بلکل رائٹ ہے اگر اوستہ تو کیسے دور دھن اوستہ دور دھن اوستہ ہو گیا سریعاں پر یہ تو رائٹ ہے آگے گرہینی یہ بھی رائٹ ہے گرہی دھنینی جڑ گیا اس میں سروزینی 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 جوڑو اس میں سروز دھنینی جوڑیں گے تو سروزینی ہوگا تو یہی آپ کا کیا ہے ایشد ہے سروزینی نہیں ہوتا سروزینی نہ ہوتا ہے رچیتری رچیتری کا اگر پولنگ بنائیں گے تو رچیتہ ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا اس تری لنگ بنائیں گے تو رچیتری ہوتا ہے جس طریقے سے قویتہ قویتہ جو قویتہ کرنے والا اس کو قویتہ کہا جاتا ہے اس کا اس تری لنگ اگر بات کریں گے تو آپ کی کیا ہوتی ہے کویتری ہوتی ہے یہ پرسن سب شدی میں بہت بار آتا ہے یہ اچھی طریقے سے آپ کیا کر لوگے اچھی طریقے سے میرے شاتھیو آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لوگے نیکسٹ کیوشن کی اگر اپنے بات کریں تو نیکسٹ کیوشن کیا ہے آپ کے سامنے نیکسٹ یہ ہے کہ جس کو تھوڑا گیان ہو واقعان یہاں پر گیان سب کوئی تھوڑا ہے لیکن جس گیان یہاں پر سب کو کم ہے لیکن یہاں پر شبد ہے جی تھوڑا تھوڑا شبد اب دیکھیں یہاں پر سب میں انوگیا جو بالکل جانکار نہیں اگیا مطلب جانکار نہیں اگیا مطلب ہے اس کو گیان نہیں ہے وہ جانکار نہیں ہے لیکن الپ کا مطلب کیا ہوتا ہے الپ کا مطلب ہوتا ہے جی تھوڑا تو یہاں پر یہ کہا ہے اور گیا کیا کرتا ہے اور گیا کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا جاننے والا کیا ہوتا ہے اس کا عارض یہاں پر ہوتا ہے اس کا عرض کیا ہوتا ہے کیا کا مطلب ہے جاننے والا جاننے والا ہوتا ہے اس کا عرض تو الپگیا اس کا کیا ہو جائے گا جو تھوڑا گیان رکھتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے الپگیا کہا جاتا ہے نیکسٹ کیوشن اے صدو واقعہ کا چین کرو کرتے ہیں اے صدو واقعہ کا چین کرتے ہیں کہ آپ میرے مطر ہو اور میں آپ کا بھلا چاہوں گا چاہتا ہوں رائٹ ہے پھولوں کی پانچ مالا لے آئیے یہاں بھی پھولوں کی پانچ مالا لے آئیں لے آئیے اور مالاؤں مالا لے آئیے ٹھیک ہے پانچ مالا اور یود میں اس نے اپنا ساحس نہیں چھوڑا بلکل کتاب میں چین احمد لگاؤ یہ سارے باقی یہاں پر تھوڑی سی سائد ہو سکتا ہے پرنٹنگ میں اے صدو ہوگی یہاں پر سارے رائٹ لگ رہے ہیں چلو اس کیوشن کو اپنے بعد میں کلیر کریں گے نیکسٹ کلاس کے میں پر بات کریں گے اس کو بھر ہے نا ہو سکتا ہے ٹائپنگ میں تھوڑا سا ادھر پروبلم ہو گئی ہوگی نیکسٹ کلتے کیوشن آگیا 22 میں اگر اپنے بات کریں 22 میں کیوشن کیا کس شبد میں سندھی نہیں چلو جی سندھی والی بات اپنے چھتری کیسے پڑھیں گا نا ہماری بیشیستہ سندھی ہے نا ستری دھنوچت ستری دھنوچت یہاں پر دیکھئے پرثم شبد میں پرثم شبد میں آپ کو ای سور دکھائی دے رہا ہے پرثم سور میں دیرگی ہے دیوشن شبد میں او ہے آپ کو یہ نیم کہاں پر ملتا ہے پرثم شبد کے ایند میں ای او او اور ری ملتا ہے تو وہاں پر سندھی کونسی ہوتی ہے ین ہوتی ہے ین سندھی ہوتی ہے اور ین سندھی ای کا کیا بناتی ہے یہ بناتی ہے وہ بھی آدھا لیکن او کی ماترا ہے تو کیا ہو جائے گا یوں ہو جائے یوں تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے یوں تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے گلت ہے کیا بنے گا دیکھئے اس کا بنے گا یہ کیونکہ آپ کو یوں تو اس میں دکھائی نہیں دے رہے یہاں پر یوں بنے گا ہے ہے نہیں گلت ہے ندی ارپن ندی ارپن میں ماترہ وہ درگ ہے اس کے بعد میں اے ہے یہ کیا بنائے گا یند سندی میں یہ بنائے گا لیکن اے جوڑ تو یہ پورا ہو جائے گا لیکن یہاں پہ تو کیا کر رکھا ہے آرپن کر رکھا ہے آرپن کر رکھا ہے تو یہی سے توڑیں گے تو آرپن شبد ہے تو آرپن تو ایسید ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہے آپ کا غلط ہے بنے گا کیا اس کا ندی آرپن کیا بنے گا ندی آرپن بن جائے گا ندی آرپن اس کا بن جائے گا آرپ دھاتو کے ساتھ میں انپرتے کو جوڑ دیا گیا ہے ایک دھن ایک یہاں سے اے کی ماترہ یہاں سے اے کی ماترہ اور یہاں سے کیا اے سندھی پراثم شبد گیمت میں اے یا آ لگتا ہے اس کے بعد میں اے یا اے آتا ہے تو اس میں وردی کرنی ہوتی ہے اور جڑے شبدوں میں ماترہ ایسی ہونی چاہیے یہ بھی کیا ہے آپ کا گلت ہے شبد کیا بننا چاہیے تھا اکیک بننا چاہیے تھا ایسا بننا چاہیے تھا یہ شبد ایسا بننا چاہیے یہ شبد کیسا بننے چاہیے تھا اب دیکھیں پتری دھنہ نمتی یہ رائٹ ہے یہ رائٹ کیسے ہے یہاں پر اگر بات کریں اس کی تو یہاں سے جو ماترہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں سے جو آپ کو ماترہ دکھائی دے رہی ہے اس ماترہ کے اگر بات کریں تو یہاں پر ہے ری کی ماترہ ری کی ماترہ اور ری کی ماترہ کے ساتھ میں اے لگایا گیا ہے ری جب ملے انت میں تو اس کا رے پریورتن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں جب اے جوڑ دیا تو رے بن گیا پورا رے اور آدھات ہے تو شبد کیا بن جائے گا آپ کا پتری انمتی اس کا جو شبد ہے وہ پتری انمتی بن جاتا ہے بلکل سمجھ میں آ رہی ہوگی اس question کا ہمارا جو اتر رہے گا وہ کون سا رہے گا ہم نے یہ کہا کہ یہ سارے سارے گڑت ہیں چوتھا question ہے وہ ایک آپ کا کیا ہے چوتھا question right ہے پتری انمتی بنتا ہے یہ question آپ کا right ہے 23 دیکھو دیکھ لو جی 23 میں مہاتمہ کرم دھرے سماس نہیں ہیں دیکھو مہان ہے جو آتما مہاتمہ آتا ہے مہا ہے جو آتما نہیں مہان ہے جو آتما مہان آتا ہے یہ تو آپ کا کون سا ہو گیا کرم دھرے ہو گیا جی کالا ہے جو سرپ کیا کالا ہے جو سرپ کیا ہوتا ہے کالا سرپ ہوتا ہے یہ بھی تو ہے یہ بھی ہے بھی ہے نا ہے ہے آگے دیکھو گزانان چھوڑو نیل کمل نیل کمل کی بات کریں گے تو نیلا ہے جو کمل اس میں بھی ہے تو ہے کس میں نہیں میرے ساتھ یہ دیکھو ہے کس میں نہیں اس میں گزانان گزانان کا تیسرا آرت نکلتا ہے گز کے آنن کے سمان آنن گز کے آنن کے سمان جو آنن ہے وہ کیا کہلاتا ہے جس کے گز کے سمان آنن ہے وہ سری گنپتی گنیش کہلاتا ہے اور گنیس تیسرا عرص نکلا ہے یہاں پر سماس کونسا ہوا یہاں پر سماس آپ کا ہوا بہو بری سماس بہو بری سماس ہو گیا ہو گیا کیا بہو بری سماس بلکل ہو گیا گروہ جی بہو بری سماس تو آپ کا جو آپسن ہے وہ کیا ہو جائے گا آپ کا جو آپسن ہے آپ کا جو آپسن ہے تین نمبر آپسن ہو گیا بلکل تین نمبر آپسن ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا جی آپ کا گزانن میں بہو بری سماس ہے نیکسٹ کیوشن جو پورنتا کا بود کروائی یہ آپ کے وریتیاں اور پکس میں سے question آیا کہ جو پورنتا کو بود کروائی یعنی جو پورنتا کا جب آ�도 کروا رہا ہے کہ اب برساتھ رکھ گئی دیاپکساتروں کا نش drowning میں چل رہا ہے کام کسان بہت پریشن کرتا ہے ہنجی کرتا ہے رننگ میں بھر آسٹر بھکتی پورنگیت لکھتا ہے یہ بھی کرتا ہے لیکن آپ برسات رکھ گی کاریاں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کاریاں میرے ساتھیوں یہاں پر پورن ہو رہا ہے اگر کاریاں پورن ہو رہا ہے تو میں یہ پوچھا گیا ہے کس وی کلپ میں کریا کے اور پورنتا کا بودھ ہوا ہے تو اسی میں ہوا ہے آپ کا پورنتا کا بودھ ہے نا چلتے ہیں بھی ان میں سے کس واقعہ بھی کرتری واتشاہ کا پریوگ ہے کرتری واتشاہ آپ کو چھانٹنا ہے اور کرتری واتشاہ کے لئے میں نے آپ کو بتایا کس میں کون کون سی آپ کی کریاں ہو سکتی ہے کون کون سی کریاں ہو سکتے ہیں اس میں آپ کی سا کرمک کریاں ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کی اے کرمک کریاں بھی آپ کی ہو سکتی ہے سا کرمک کریاں اور اے کرمک کریاں آپ کی کیا ہو سکتی ہے دونوں کی دونوں ہو سکتی ہے سا کرمک اور اے کرمک کریاں کی اگر ہم بات کریں گے تو چھاتروں دوبارہ سزاوٹ کی گئی چھاتروں کے دوبارہ کیا کی گئی سزاوٹ کی گئی یہ کرتری بات سے نہیں ہے مزدور سے درد کا کار کے کار اٹھا نہیں جاتا یہ تو آپ کی یہ تو آپ کا ہو گیا کرم باچہ ہے یہ والا واقع ہے کرم باچہ ہے یہ والا واقع ہے بھاو بھاو کی انسار کے لیے آ رہی ہے اور آپ کی کرم کے انسار آ رہی ہے دوارہ آپ کا لگتا ہے تو آپ کی دو ہوتی ہے کرم اور بھاو آز ناغریکوں دوارہ یہ بھی نہیں سپائی بیان چلا گیا کیا چلا گیا سپائی بیان کرم تو ہے اس میں تو مہن پستک پڑ رہا ہے یہاں بھی دیکھیں کرتری باچہ مہن ہے پوستک پڑھ رہا ہے تو دیکھیں یہاں جو کریہ آئی ہے وہ یہاں سے اس کرتا کی نصار کریہ آئی ہے تو یہ کیا ہے آپ کا مہن پوستک پڑھ رہا ہے اگر مہن کی جگہ میں لیکھ دیتا کہ مہنی مہنی ہے جو پوستک پڑھ رہی ہے تو یہاں پر پڑھ رہی ہے یعنی کریہ چینج ہو جاتی کرتری بات چاہیی ہے اوکے اوکے سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہنجی گر جی سمجھ میں آن لاغ رہا ہے اچھی رہے کہوں سمجھ مانا ہے رہے تو بھائی جو سمجھتا جائی ہو ٹھیک ہے اور کوششن کرتے ہیں اپنے کچھ ہے نا ددار کہ میں اس کا دیدار کر لوں وہ میرا دیدار کر لے دیدار ای دار کرتے رہو تو دیدار آپ کا ہے جی فارسی کا شبد ہے کس بحثہ کا شبد ہے جی وہ فارسی بھhostہ کا شبد ہے آپ دیدار کرتے رہے یہ میرے ویڈیو کو اور ایسے ایسےasında آپ کو بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے و میرا دیدار کر لے مرح میں آپ کا دیدار کرلو اور آپ میرا دیدار کرلو اور وہ اپنا دیدار کرتی رہی کلائی کھلنا محابرے کا بھاوارت ہے کپڑے کی سلاحی کھل جانا نا جی بات سیدھی تھوڑی ہے برتن کی کلائی اتر جانا بات سیدھی نہیں ہے کلی کا کھل کر پھول بن جانا نا جی یعنی کلائی کھل جانا کوئی بات ہے وہ سامنے آ جانا ریشے پرکٹ ہو جانا کلائی کھلنا ہوتا ہے ہاں جی گروہ جی ہو گیا جی آگے چالو آگے چالو آگے چالو گروہ جی آگے چالو ہے نا کہ اس شب دمیں سندھی بچہد غلط ہے سندھی بچہد مدودھن اری مدودھن اری اور مدودھن اری کرسن کا یہ پرائی واتش شب دیویا پرتکشا ایک شا دیکھیں جی یہاں پرتکشا گلت کر رکھی ہے پرتکشا میں پرتی اپسر کے ساتھ میں ایک شای بڑی ایک شن بڑا ٹھیک ہے ایک شن پرتکشا میں یہاں سے یہ پہلا گلت مل رہا ہے آپ کو مدودھن اری مدوری ہوتا ہے آپ کا ین سندھی کا نیم یہاں پر لگ رہا ہے یہاں پر ین کا نیم اور یہاں پر گن کا نیم آپ ڈی سی کی بیاکرن یا سندھی کی سپیشل بیاکرن پڑے اس میں دیکھنا تیس چالیس ویڈیو ہے پودھن آوک پاوک ایادی سندھی ایادی اور بچوں کے کرتی ہے جی گروہ جی بیاکرن پرتکشا میں آپ کی سور سندھی تھی دیرک سور لیکن اس میں گلت کر رکھا ہے آپ کا یہی رائٹ ہو جائے چلو چلتے ہیں نیکس چلتے ہیں اس میں ارد بیرام کا سوچکچین ہے ارد بیرام یہ تو آپ کا ارد بیرام آلو جی سور یہ ہے آپ کا الپ بیرام ٹھیک ہے میں کہتا ہے نہیں کہ آپ لگائیے الپ بیرام لگائیے الپ بیرام ہے یہ آپ کا ہے ارد الپ بیرام الڈ الپ بیرام آپ سے پوچھا گیا ہے یہ آپ کا یوجک ہے یہ آپ کا کیا ہے یوجک ہے اور یہ آپ کا ویورن ہے یہ آپ کا کیا ہے ویورن چین ہے تو اس طریقے سے آپ کا اب دیکھیں آپ کے سامنے کچھ ہی دنوں میں میں آپ کو ویرام چینے کو بھی ڈیٹیل سے پڑھانے والا ہوں آپ کی جلدی ہی کلاس ایک دو دن میں بیرامچنے کی کلاس بھی آپ کو ملنے والی ہے تو چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ایک ویسے سوچنا آپ کو میں دے دیتا ہوں سمراثل کوچنگ میں جو ریٹ کا جو بیچ تل رہا ہے اس میں ہر سنڈے کے دن سکشن ویڈیو کی کلاس ہے وہ فری رہتی ہے جو یہاں پر لوکل سٹوڈنٹ ہے جو مجھے دیکھ پا رہے ہیں بابا کھیترپال کی دھرتی سے ہے وہ ضرور آنا گیارہ بجے کلاس چلنے والی ہے گیارہ سے ہم لگاتار دو اڈھائی سے تین گھنٹے پڑھنے والے ہیں ہندی کی شکشن ویڈیاں تو ضرور آنا آنند اٹھانا اچھے سے کرنا آگے چلو آگے چلو گروہ جی آج کا سمبھوتہ ہمارا یہ لاسٹ کوئشن کرنے والے ہیں تیسی کوئشن پڑھیں گے اس میں دیشت شبد کون سا ہے گروہ جی دیشتی شبد ہے جو جس کا کوئی ویگیانک دھانچہ نہیں ہو آنسلک پرورتی کے جو شبد ہوتے ہیں پگڑی بھوتوار پکشا میں پوچھا گئے پگڑی کیا ہے دیشت شبد ہے کوکل ہو گھٹی کا ہو شرنگار ہو تتسم ہے کوکل کا کوئل ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں اس طریقے سے آپ کے یہ آج کے ہمارے جو تھرٹی کوئشن ہیں وہ تھرٹی کوئشن آج ہمیں نے کیا کروا دی ہیں تھرٹی کوئشن میں نے آپ کو پورے کروا دی ہیں اب آپ کے کتنے مارکش آئیں وہ مجھے کومینٹ میں مجھے کومینٹ میں کیا کرو گے اپنا نام لکھو گے گروہ جی میرا اتنا کوئشن سے ہی ہوا جیسے مان لو کسی کے کتنے کوئشن سے ہی ہو جاتے ہیں کیا ہو گیا اب اس کو چلو آج کے لئے اپنے اتنے کے کتنے کوئشن ہوگے اتنے آپ لگا دینا کسی کے پچیس ہوں گے کسی کے تیس ہوں گے تو جلدی ہی میں ریٹ کی بھی کچھ پریکٹیس ایٹوریاں پر آپ کے سامنے لے کے آنے والا ہوں آج کے لئے ہم اتنا پڑھیں گے نیکسٹ کلاس یعنی ہماری کل ملا کر تین کلاسوں میں یہ پورے کے پوری کوئشن ہونے والا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ میں ہم ڈیٹیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کیا چیزیں بن رہی ہے ان چیزوں کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں حل کر رہے ہیں ان چیزوں کو بھی اپنے حل کر رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو کیا کر لیجئے سبسکرائب کر کے آپ جو یہ گھنٹی ہے نا گھنٹی وہ گھنٹی بزا دیجئے جلدی سے گھنٹی بزا دو گے نا تو گھنٹی بزے گی تو آپ کو نوٹیفیگرسن ملے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اوف لائن کوچنگ کرنا چاہتے ہو اوف لائن کوچنگ کرنا چاہتے ہو تو اپنے سمراثل کوچنگ سمراثل کوچنگ میں جو سمراثل کوچنگ میں جو بیچ جل رہے ہیں ان بیچ میں آپ سمپر کر سکتے ہو اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہو اور سنڈے کو گیارہ بزے سنڈے کو گیارہ بزے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ریٹ کی جو سکشن ویدیاں ہیں L1, L2 L1 اور L2 کی جو سکھن ویدیاں ہیں سکشن ویدیاں ہیں اور سکشن ویدیوں کی کلاس بھی آپ کے یہاں پر رہنے والی ہے تو ایک کلاس ہو چکے دوسری کلاس تین گھنٹے اپنے پڑھنے والے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کیسی لگی کلاس میرا چہرہ آپ کو ڈھنگ سے نہیں دکھا لیکن کشن تو ڈگ گئے ہوں گے نا بلکل گر جی دکھیا تھے تو میں نہ روج گئے دکھو بڑیا بڑیا لیکن آج کون ہی دکھیا تو کوئی بات کون نہیں ٹھیک ہے نیکس کلاس میں پھر میں آپ سے روبرو ہونے والا ہوں کل تک کے لیے شکریہ ویرام چینے بھی آنے والے ہیں سکشن ویڈیو کی لائیو کلاسیں بھی چل رہی ہیں وہ بھی جلدی جلدی آنے والے ہیں اور ایس آئی کا بیچ بھی میں شروع کرنے والا ہوں تھینکیو شکریہ